ناظرین آداب سیاسی تقدیل یوٹیوب چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے ناظرین اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آج ہی سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ خبروں سے باخبر رہیں مٹیم اہل اسمبلی کے امیدوار مرزا جعوید علی جو کانگریس سے ہیں ان کے دفتر کا افتتہ شاگنی میں ہوا اسی جلسے میں جے پرکاش اگروال نے ان کی حمایت میں بولتے ہوئے نرسی کے بارے میں کہا اور شعب اقبال پر خوب برسے آئیے دیکھتے ہیں انہوں نے کیا کہا بطن دبے گا یہ دلی لازدھانی ہے اندوستان کی جہاں سو آدمی ہاکی اور ڈنڈے لے کر جینیوں میں دھج گئے دلی کے سوڑ کوپال گاریوں میں گئے کئی سے اگم تپک تو نہیں گئے اور یہیں اندوستان کا ہوم مینسٹر بھی ہے اور یہیں اندوستان کا جو دلی کا پولیس کمیشنر ہے وہ بھی اور پولیس والے بھی ہیں اور وہ ایک نیتے لگے کو انہوں نے مہا جاتر مارا ہوں بچوں کون مکالا ہوں کا پولیس کبھی ان کے کسی مو سے ان کے ایک لغت بھی نکلا کہ یہ غلط ہوا ہے تو آپ کہاں نہیں جا رہے ہیں اب جو سب سے بہتا ہاتھ کی تاریخ میں ہے جس کی کوئی ضرورت نہیں تھی اندوستان میں جو لاغو کیا جو اس سے شروع کرنا انہوں نے این آرچی شروع کیے ایسے اور اس کے بعد اب نیشنل ریجسٹر پہ آگئے آپ حالت بتائیں کیا ضرورت کی اس کی آج ہمیں یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ ہم اندوستانی ہیں اگر میرے پاس میرا برچ سارٹیفیکٹ نہیں ہے تو یہ تو کہہ دے گے تو بنگلہ دیشیے جاؤ یہاں سے کون لگتا ہے مجھے نہیں لگتا آپ میں سے بہت سارے لوگ ہوگے مجھے ہی اپنا برچ سارٹیفیکٹ ڈھوٹنے کے لیے پتہ نہیں کتنا سمیں لگانا پڑے گا لیکن آپ کیوں کر رہے ہیں یہ سب کیوں دکھانا چاہتے ہیں کیا لاثنہ دکھا رہے ہو کیوں نفرت پیدا کر رہے ہو ہندو مسلمان یہ ہمارا معاشرہ ہے مجھے آج تک دھیانا ہے وہ جامعہ مسجد کا وہ منظر تھا وہاں پہ ہندو مسلمان کو فساد ہوئے تو وہ سیڑھیوں کے نیچے کھڑے تھے میر موسیق احمد ہمارے پتہ جی ایچ کے البھگر محبور والی زیا صاحب تھے وہاں اور شاید آپ کے والی صاحب تھے احمد علی صاحب ہوں گے تو وہاں پہ کوئی آیا پولیس والا کہنے گا صاحب یہ کیسے شانتی ہوگی آپ لوگ جاؤ کہنے گا تم جاؤ ہم اپنے آپ کریں گے اور یہ چار پانچھے آدمی نکلے اور انہوں نے ہاتھ جوڑ کے وقت نکلتے چلے گا گلیوں میں اور وہ جو پہلے دن والا منظر تھا وہ اس دن پھر وہ چال ہوگیا اور سب بھائی چارہ بیسے کے بیусے ہوتا انہوں نے گلیوں میں امید بھی مناتے ہیں اسی گلیوں میں ہم دیوالی بھی مناتے ہیں اور مل کر مناتے ہیں یہ تو نہیں کہ یہ تو منی ص серьез بنی اور گھر میں ہی بن گی پڑون کی گیاں بھی بیشتے ہیں یہ پرکاش کی گیاں بھی بیشتے ہیں عشان کی بھی بیشتے ہیں مرمہ جی کے بھی بھی بیشتے ہیں اور ہمارے آج سے مٹھائی جاتی ہے تو یہ جو معاشرہ ہے یہ کیوں اس میں پتن ماننا چاہتے ہیں کیونکہ ان کے پاس روزگار دینے کے لئے راستہ نہیں ہے کیونکہ ان کے پاس سوچ نہیں ہے یہ درہ رہے ہیں دمہ رہے ہیں این آر سی کیا چیز ہے این آر سی کہ جس کو مردیاں لے کے بند کر دیں گے تین مہینے تک اس کی رمانت نہیں ہوگی وہ لاغو کر رہے ہیں ہو گئی لاغو کشمیر میں کیا حالت کر دی آج تک کشمیر کنٹرول میں نہیں آیا نورٹیس میں کیا حالت کر دی انہیں نہیں فرق پڑا یہ تو راجہ بنے ہوئے ہیں دکیتہ بنے ہوئے ہیں ان کی سوچل میڈیا پہ ہکلن سے ہوتی ہے تو یہ چناؤ کہہ کرے گا کیا سمجھاتا شویبک پان نے جمبر جی آئیں گے جمبر جی چلے جائیں گے میں نے بڑا گروت کر رہا تھا جب وہ کانگریس میں آئے گا ہمارے ہاں کانگریس میں مسلمان نتاؤں کی کمی ہے جو تک باہر چلا کے ہمارے سر پر بٹھا رہے ہو میں نے بڑی اپ چلاتا ہے آئے سب چیز لے لی اور گئے تو خلا چھوڑ کے گئے اور جو لوگ یہاں بیتھے ان کی کمی نہیں بنی ات سے یہ بیتھا ہے حمد ہے حسن ہے آرپ ہے بوسو ان سے ان کی کمی نہیں بنی ات سے یہ لوگ آلق رہے کہ ہم ترے آگین کام نہیں کریں گے آج ہم ان کی خوشاوز کرنی پڑ رہی ہے کہ میں یہ کانگریس کا جنڈا اٹھاؤ اس لیے کہ ہم نے گلتی کری تو آج وقت ہے سب ہم نکال دیا گئے بہت گنگی ہوئی اور آج میں تو کہتا ہوں آپ جہاں جہاں یہ کہیں کہ ایسے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے جو ہر وقت چیرے بدل لیتے ہیں ٹوپی بدل لیتے ہیں جنڈے بدل لیتے ہیں ان کی ضرورت نہیں ہمیں نہ بات باتے ہا جاتا نہ مار باتل جاتے ہیں اگر کھونے تو کھون ہے ہمارے اندر کوئی ایسی کا کھون ہے ایسے لوگ آتے ہیں معاشرے کو خراب کرتے ہیں چلے جاتے ہیں اسی کا تب سرکتا ہے تو میں آشا کرتا ہوں یہ چناؤں کو جعوید کا چناؤنا سمجھ یہ اپنا چناؤں سمجھ لڑائی لڑنی جو تری صحیح سے لڑائی لڑنی ہے یہاں سے اجامہ ملزت کی سیدھو ہم سب ساتھ ہیں جو بھی کوئی کمیر ہے ہم کھڑے ہیں میں آپ سب سے بڑا ہوں میری ذمہ داری سب سے زیادہ ہے کسی کے ہاتھ دے ہیں صحیح منانا ہوگا صحیح کوئی کمیرے جائے گی میں چوڑی گھنٹے آپ کے ساتھ ہم سب آپ کے ساتھ ہیں ہمیں پروار ہیں اور ہمیں اس کا ساتھ 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 ناظرین آپ نے دیکھا جے پرکاش اگروال نے کس طرح سے شبہ قبل پر برسے اور کہا کہ کبھی اس پارٹی میں چلے جاتے ہیں کبھی اس پارٹی پر چلاتے ہیں میں نے پہلے ہی ان کی مخالفت کی تھی اور آج پھر یہ دوسری پارٹی میں چلے گئے ہیں ناظرین اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہے تو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں